میں پاکستان کی بات کروں تو جب یہاں قادیانیوں نے سر اٹھایا اور یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے میں اٹھارہ سو اٹھانوے کی بات کر رہا ہوں جب مرزا قادیانی جو سیال کوٹ کا ایک کلرک تھا ایک منشی تھا جو زبان ٹیڑی کر کے انگریزی بولتا تھا اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا پہلے کہنے لگا میں مسیح ہوں پھر کہنے لگا میں ولی ہوں پھر کہنے لگا میں اب زلی بروزی رسول ہوں پھر بدبخت کہنے لگا جہاں جہاں قرآن میں احمد کا لفظ آیا ہے وہاں میں مراد ہوں اور اس نے اپنے آپ کو رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبی ڈیکلیئر کیا تو بڑے بڑے علماء میدان میں آئے میں تمام میں کسی ایک مسلک کی بات نہیں کرتا میں علامہ شبیر عامد عثمانی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں میں اس دور کے تمام سنی بریلوی دیوبندی تمام مسالک کے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ختم نبوت کا پیرہ دیا لیکن کیونکہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اگر میں اس عظیم مرد مجاہد کی بات نہ کروں میرے دل کو چین نہیں آئے گا جس کا نام تاجدار گولڑا پیر سید محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہے وہ مدینے گئے عمرہ کرنے کے لیے وہ حضور کے روزے پہ تھے اور اس وقت حضور خواب میں تشریف لائے سرکار نے فرمایا محر علی تو میری اولاد میں سے ہے تو آل نبی ہے اولاد علی ہے تو میرا بیٹا ہے تیری رگوں میں میرا خون گردش کر رہا ہے اے محر علی میرے برے صغیر میں برے صغیر میں میری ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا تو میرے روزے کے پاس بیٹھا کیا کر رہا ہے جا میں تیری ڈیوٹی لگاتا ہوں جا کے ختم نبوت کی حفاظت کا کام کر پیر میر علی شاہ صاحب وہاں سے چلے برے صغیر میں پہنچے پھر آپ نے دو کتابیں لکھی جو پڑھنے کا ذوق رکھنے والے ہیں وہ نوٹ کریں پہلی کتاب آپ نے لکھی جس کا نام ہے شمس الہدایہ جس میں آپ نے مرزا غلامہ مدقادیانی کے پرخچے اڑھا کے رکھ دیئے علمی جواب عطا فرمائے دلیلیں دی جب اس سے جواب نہ بن پڑا اور اس نے ایک جواب دینے کی کوشش کی تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کتاب لکھی جس کا نام ہے سیفے چشتیائی کتاب کا نام ہے سیفے چشتیائی اور سیفے چشتیائی فارسی زبان کی ترقیب ہے اور اس کا مطلب ہے چشتیوں کی تلوار اور یہ تلوار آپ نے جب چلائی اور سیفے چشتیائی کتاب لکھی فرمایا اس تلوار سے میں نے غلام احمد کا سر کلم کر دیا ہو اب قیامت تک وہ اٹھ نہیں سکے گا اس بدبخت نے آگے سے کہا آپ نے سیفے چشتیائی لکھی ہے میرے ساتھ آ کے مقابلہ کریں کہ عربی زبان میں آپ بھی تفسیر لکھیں میں بھی عربی میں تفسیر لکھتا ہوں جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ جیت جائے گا اب غور سے سننا پیرمیل علی شاہ صاحب نے جواب دیا فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے تو کسی سے نقل مار کے تفسیر لکھ لے گا اور تو کہے گا یہ میں نے لکھی ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے فرمایا بادشاہی مسجد لاہور تو بھی آجا میں بھی آتا ہوں اور آ کے ہم دونوں بیچتے ہیں کلم اور کاغذ سامنے رکھتے ہیں تو بھی کلم کو حکم دے میں بھی اپنی کلم کو حکم دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی عربی میں تفسیر لکھ جس کی کلم خود اٹھ کے عربی میں تفسیر لکھے گی وہ سچا ہوگا یہ پیرمیل علی شاہ صاحب نے فرمایا جس کی کلم خود تفسیر لکھے گی ہاتھ کی ضرورت نہیں کلم کو میں حکم دوں گا جس کی کلم خود اٹھ کے لکھے گی وہ سچا ہوگا یہ سن انیس سو کی بات ہے دن تیہ ہو گیا اشتہار چھپ گئے اور پیرمیل علی شاہ صاحب گولرے سے چلے ریلی اسٹیشن پہ ریل گاڑی پہ بیٹھے ہر اسٹیشن پہ ان کا استقبال ہوا اور چلتے چلتے بادشاہی مسجد پہنچے تین دن تک پیرمیل علی شاہ صاحب وہاں بیٹھ کے انتظار کرتے رہے نارے لگتے رہے ختم نبوت کا جھنڈا بلند ہوتا وہاں تین دن تک انتظار کرتے رہے لیکن وہ جھوٹا پیرمیل علی شاہ کے سامنے نہ آیا وہ بھیگی بلی بن کے بھاگ گیا اور اس حضور کے شیر کے سامنے آنے کی اس کی جنرت نہ ہوئی تو پیرمیل علی شاہ صاحب نے پھر فرمایا کہ دوبارہ میں تمہیں کہتا ہوں اگر یہ چیلنج قبول نہیں ہے تو دوسرا چیلنج کرتا ہوں تو بھی آجا میں بھی آتا ہوں یاد رکھیں ایک مباحثہ ہوتا ہے ایک مقالمہ ہوتا ہے ایک مناظرہ ہوتا ہے اور جب مناظرے سے بھی بات حل نہ ہو تو پھر مباحثہ ہوتا ہے مباحثہ یہ ہوتا ہے کہ چیلنج کرو زندگی اور موت کا پیرمیل علی شاہ صاحب نے فرمایا تو بھی آجا میں بھی آتا ہوں بادشاہی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگاتے ہیں جو زندہ بچ گیا وہ سچا ہوگا وہ پھر نہ آیا تو ایک مرید پیچھے بیٹھا تھا اس نے کہا پیر صاحب آپ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اگر وہ آ ہی جاتا اور آپ کو یہ دعوے پورا کرنا پڑ جاتا تو پھر آپ کیا کرتے تو پیرمیل علی شاہ کا جواب سنیں جن کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ درتے نہیں ہیں پیرمیل علی شاہ صاحب نے فرمایا میں خود دعوے نہیں کر رہا تھا میں یہ ناسوس کر رہا تھا میرے پاک نبی میری پشت پہ موجود ہے اور حضور مجھے فرما رہے ہیں تو دعوے کر پورا کرنا ہمارا کام ہے فرمایا اس دن اگر اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کرنے پڑ جاتے تو حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم اس کام کے لیے بھی تیار تھے